اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آج کی اس کلاس میں ہم لوگ 181 سوالات سے جو ہے اسٹارٹ کرنے والے ہیں اس سے پہلی یعنی اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایک سے اسی سوالات کو جو ہے حل کر چکے ہیں جتنے بھی ہیں کلاس ٹینٹ کلاس ٹولٹ اور اردو انوادک سہایک انوادک راج بھاسا سبھی کے لیے جو ہے کافی امپورٹین ہیں اور جتنے بھی اگزام کی جو ہے تیاری کر رہے ہیں کافی ایزی جو ہے یہ جو ہے سوالات کافی ایزی ہونے والا ہے اور آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کو پہلی لیتے ہیں دو سو اسی قواعد کا جو اوبجیکٹیب میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا اس سے باہر جو ہے کم بہت ہی کم چانسز ہے کہ اس سے باہر سے آپ لوگ کو سوالات دیکھنے کے لیے ملے گا آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 181 میں ہے رسم کی جمعہ کیا ہوگی تو رسم کی جمعہ ہوتی ہے رسوم رسم کی جمعہ کیا ہوتی ہے رسوم آپسن سی اس کا صحیح دائے گا اس کے بعد سوال نمبر 181 میں ہے تم آتے ہو کون سیگا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا سیگا باہد حاضر کیا ہو جائے گا سیگا باہد حاضر آپسن بھی اس کے بعد سوال نمبر 183 میں آتا ہے تریبہ کی زید کیا ہوگی تریبہ کی زید تو یہ فالدو بکواس سوال ہے اس سوال کو جو ہم لوگوں کو حل نہیں کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر 184 میں ہے تم کہاں گئے اس میں جملہ مکمل کرنا ہے تو یہ بھی کافی ایزی سوال ہے تو تم کہاں گئے تھے اس کا صحیح جواب آپسن بھی اس کے بعد سوال نمبر 185 میں آتا ہے طاقت کا مترادف کیا ہوگا طاقت کا مترادف ہو جائے گا آپ کا قوت مترادف یعنی ایک ہی ٹائپ کا مطلب لفظ ہے الگ لگو لیکن معنی ایک ہی ہو اسے کو کہتے ہیں مترادف اس کے بعد سوال نمبر 186 میں ہے درزیل میں معنیس تلاش کیجئے تو اس کا صحیح جواب ہے آفین بی گردن اس کے بعد سوال نمبر 187 میں آتا ہے جملہ مکمل کیجئے ہم قرآن پڑھتے تو کیا ہو جائے گا ہم قرآن پڑھتے ہیں آفین سی اس کے بعد سوال نمبر 188 کوئی دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 188 میں کیا آتا ہے درزیل میں مرضے کی جمع کیا ہوگی تو مرضے کی جمع ہوتی ہے آپ کا صحیح جواب ہے آفین بی مرضے کی جمع امراض امراض اس کے بعد سوال نمبر 189 میں آتا ہے افزل کی جمع کیا ہوگی اس کا صحیح جواب ہے اوفسن اے افازل سوال نمبر 190 میں ہے موہد کی زید کیا ہوگی تو موہد کی زید ہوتی ہے اس سوال کا جو ہے آپ کو اپنے سے انسر دینا ہے اور کمنٹ باکس میں آپ کو بتانا ہے کہ اس کا جو ہے صحیح جواب کیا ہوگا اس کے بعد سوال نمبر 191 میں آتا ہے فیل ماضی مطلق کی مثال دیجئے تو فیل ماضی مطلق کی مثال آپ لوگوں کو دینا ہے یہ کیا ہو جائے گا فیل ماضی پوچھ رہا ہے تو تم گئے یہ ہو جائے گا افزل بی اس کا صحیح جواب اس کے بعد سوال نمبر 191 میں آتا ہے ارز کی جمع کیا ہوگی تو ارز کی جمع ہوتی ہے ارز کی جمع کیا ہوگی آپ کا ارز کی جمع ارزیات ارز کی جمع کیا ہوتا ہے ارزیات افزل اے ارز کمانی کیا ہوتا ہے زمین یہ دیکھئے اگر آپ لوگ اس کا جو ہے پی ڈی ایف لینا چاہیں گے تو اس نمبر پر کانٹیک کیجئے یہ نمبر ہے اگر آپ لوگ اس کا پی ڈی اف حاصل کرنا چاہیں گے آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر اکسو تیران نبے میں نہس کی زید کیا ہوگی تو نہس کی زید ہوتی ہے سات آفشن سی اس کا صحیح ہو جائے گا اس کے بعد اکسو چوران نمبر آتا ہے عمل کی جمع کیا ہوگی عمل کی جمع ہوتی ہے عمل آفشن بی عمل کی جمع آمال اس کے بعد یہ دیکھئے آفشن سی میں بھی دے دیا عمل بٹاپ کو آفشن بی ہی دینا ہے عمل کی جمع آمال اس کے بعد سوال نمبر اکسو پلچانبے میں آتا ہے عمل کا اس میں فائل کیا ہوگا تو عمل کا اس میں فائل آپ کا صحیح جواب ہے آفشن سی آمیل اس کے بعد سوال نمبر اکسو چھانبے میں آتا ہے میں جاتا تھا کون فیل ہے تو میں جاتا تھا اس سوال کا صحیح جواب ہے ماضی بائید آپ کا صحیح جواب ماضی بائید اس کے بعد سوال نمبر 197 میں ہیں درزیل میں ماضی شکیہ کی نشان دہی کیجئے تو اس کا صحیح جواب ہے اوفیسن اے ہو دائے گا اوفیسن اے وہ گیا ہوگا اس کے بعد سوال نمبر 150 نمبر میں آتا ہے فیل ماضی ناتمام کا دوسرا نام کیا ہے فیل ماضی ناتمام کا دوسرا نام ہے ماضی استمراری سوال نمبر 199 میں ہے کیا ہے ماضی شکیہ کا دوسرا نام کیا ہے تو ماضی شکیہ کا دوسرا نام ہے ماضی احتمالی سوال نمبر 200 میں آتا ہے سگیر کی زد کیا ہوگی سگیر کی زد ہوتی ہے کبیر اس کے بعد سوال نمبر 201 میں آتا ہے جلی کی زد کیا ہوگی تو جلی کی زد ہوتی ہے خفی کیا ہو جائے گا جلی کی زد خفی اس کے بعد سوال نمبر دو سو دو میں آتا ہے عزت کا مترادف کیا ہوگا عزت کا مترادف اب کہ ہو جائے گا عزت عظمت اوفسن بھی صحیح ہو جائے گا اس کے بعد سوال نمبر دو سو تین میں ہے کان کھڑے ہونا کا مطلب کیا ہے تو کان کھڑے ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہونشیار ہونا کیا ہو جائے گا اوفسن بھی ہونشیار ہونا اس کے بعد سوال نمبر دو سو چار میں آتا ہے درز زہل میں معنیس تلاش کیجئے کیا کیا ہے چار اوپسن ہے چار اوپسن میں سے اس کا صحیح جواب ہے اوپسن سی بات اس کے بعد سوال نمبر دو سو پانچ میں آغاز کی زید کیا ہوگی آغاز کی زید انجام دو سو چھے میں بامانہ لبز کو کیا کہتے ہیں بامانہ لبز کو کلمہ کہتے ہیں دو سو سات میں ہے کلمہ کی کتنی قسم ہے کلمہ کی تین قسم ہے سوال نمبر دو سو آٹھ میں حالت کی جمع کیا ہوگی حالت کی جمع ہوتی ہے کیا ہے حالت کی جمعہ تو حالت کی جمعہ ہوتی ہے حالات حالت کی جمعہ کیا ہوتی ہے حالات اپسن سی اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد سوال نمبر دوستو میں آتا ہے باطن کی ضد کیا ہوگی تو باطن کی ضد ہوتی ہے ظاہر اس کے بعد ظاہر پوچھ دیا جائے تو باطن بتا دینا آپ کو اس کے بعد اگلا سوال دوستو دس میں حق کی جمع کیا ہوگی حق کی جمع ہوتی ہے حق کی جمع کیا ہوتا ہے آپ کا اپسن بی حقائق اس کے بعد سوال نمبر 211 میں آتا ہے حقیقت کی ضد کیا ہوگی حقیقت کی ضد ہوتی ہے مجاز آفشن سی سوال نمبر 222 میں آتا ہے اردو قوائد میں کسی انسان کے نام کو کیا کہتے ہیں تو اردو قوائد میں کسی انسان کے نام کو کہتے ہیں علم کیا کہتے ہیں علم کہتے ہیں آفشن اے اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد سوال نمبر 213 میں ہے علم کی کتنی قسمیں ہیں تو علم کی جو ہے کتنی قسم ہوتی ہے علم کی پانچ قسم ہوتی ہے کسی کسی کتاب آپ کو چھے قسم بھی مل جائے گا اس کے بعد سوال نمبر دو سو چودہ میں ہے اردو لانت میں اے آج سوری اردو لغت میں جو ہے علم کے کیا معنی ہے تو اب دیکھئے یہاں آگے کیا پوچھا تھا اردو قوائد میں کسی انسان کے نام کو کیا کہتے ہیں تو کسی انسان کے نام کو کہتے ہیں علم بٹ یہاں کیا پوچھ رہا ہے آپ کا علم کی سوال نمبر دو سو چودہ میں ہے اردو لغت میں علم کے کیا معنی ہے تو علم کے معنی ہے اوفشن اس کا جو ہے ان میں سے کوئی نہیں ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں دیکھیں اگر علیف لام بیم علم رہتا تو اس کا معنی کیا ہو جائے پرچم علم کا معنی کیا ہوتا ہے جھنڈا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو سو پندرے میں ہے دو سو پندرے میں کیا ہے درز زیل میں ماضی تمنائی کی نشان دہی کیجئے تمنا کر رہا ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا و آیا اوفشن میں ہے و آیا ہوگا تم آئے تھے آتے ہو اس کے بعد اوفشن سی میں ہے اگر میں آتا اور اوفشن ڈی میں ہے و آتا تھا تو کیا کہہ رہا ہے درزل میں ماضی تمنا تو تمنا کر رہا ہے اوفشن سی اس کا صحیح جواب ہے اگر میں آتا سوال نمبر دوسر سوالہ میں ہے زیرو زبر ہونا کا مطلب ہے تو زیرو زبر ہونا کا مطلب ہوتا ہے تابہہ وہ برباد ہونا سوال نمبر 270 میں آتا ہے سبر کا مترادف لکھئے تو سبر کا مترادف ہوتا ہے آپ کا صحیح جواب ہے آفسن بھی برداشت سوال نمبر 270 میں ہے علم کی جمع کیا ہوگی تو علم کی جمع ہوتی ہے علوم علم نہیں یہ یہ علم ہے علم کی جمع ہوتی ہے علوم اس کے بعد سوال نمبر 219 میں ہے شائر کی جمع کیا ہوگی شائر کی جمع ہوتی ہے شورہ شائر کی جمع شورہ اس کے بعد سوال نمبر 220 میں ہے امید کی خوشی کس طرح کا مضمون ہے تو امید کی خوشی اسلاحی مضمون ہے کس طرح کا مضمون ہے تو اسلاحی مضمون ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو آج کا کلاس اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے اور اپنے سبھی فرینڈ تک شیئر کر دیجئے تاکہ سبھی کو فائدہ حاصل ہو سکے چلیں ملتے ہیں ایک پھر اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ جائے ہند جائے بھارت